بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصہ لگتا ہے لیکن اگر آپ کی بیسکس کلیئر ہیں تو یہ چیپٹر نہائیت آسان ہے حلوہ کھیر مکھن ملائی سب کچھ ہے تو اس لیکچر میں کوشش کریں گے کہ آپ کی سب سے پہلے بیسکس کو کلیئر کیا جائے تو کوشش کریں گے لیکچر کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اس کی کلیئر ہو جائے انشاءاللہ آج آپ کو ہر ایک چیز اس کی کلیئر کر دیں گے چھیک ہے تو چیپٹر کا نام کہ ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ اور ہمارا پہلا ٹاپک کی کیا ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ یہ ہے جس کو ہم اے سی بھی کیاتی ہیں تو الٹرنیٹنگ کرنٹ کو دیکھنے سے پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ کی ٹائپس کتی ہیں تو دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ڈی سی کرنٹ مطلب ڈائریکٹ کرنٹ اور ایک اے سی مطلب الٹرنیٹنگ کرنٹ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ میں ڈفرنس کیا ہے پھر اس کی الٹرنیٹنگ کرنٹ کی کہانیوں پر ساری آئیں گے تو ڈ دیریکٹ کرنٹ ہمیں اصل ہوتا ہے ڈی سی جنریٹر سے جس کو ہم میکینکل انرجی دیتے ہیں اور وہ آگے سے ہمیں الیکٹریکل انرجی دیتا ہے اندھی فارم آف ڈیریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی ٹھیک ہو گیا اب دہ کرنٹ ویچ اس یونیڈیریکشنل ڈیریکٹ کرنٹ کا ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ یہ ایسا کرنٹ ہے جو اپنی ڈیریکشن کو چینج نہیں کرتا جو اپنی ڈیریکشن کو چینج نہیں کرتا ایسے کرنڈ کو ہم کہتے ہیں ڈیریکٹ کرنڈ تو اگر اس کی ویفارم دیکھی جائے تو کس طرح کی بنتی ہے کچھ اس طرح کی بنتی ہے مطلب سارے پوزٹیف سائیکل کوئی نیگٹیف سائیکل نہیں ٹھیک ہو گیا یہ نہیں کہ کبھی پوزٹیف کبھی نیگٹیف اگر پوزٹیف سائیکل ہے پھر سارے پوزٹیف سائیکل ہیں ٹھیک ہے ڈیریکٹ کرنڈ ہمیں ملتا ہے ایک سب بیٹریز وغیرہ سے بیٹریز ہمیں کیا دیتی ہے ڈیریکٹ کرنڈ دیتی ہے ہاں بیٹریز میں کیا ہوتا ہے ایک پوزٹیف ٹرمینل ایک نیگٹیف ٹرمینل اور کرنڈ کی در جائے گا پوزٹیف سے نیگٹیف کی طرف پوزٹیف سے نیگٹیف کی طرف تو یہاں سے ایسے مطلب ایسے کرنڈ گھومے جا رہا ہے گھومے جا رہا ہے گھومے جا رہا ہے نہیں کہا رہا اس کی ویفارم کچھ اس طرح سے بنتی ہے پوزٹیو سائیکل اگر پوزٹیو سائیکل ہے تو پھر ساری پوزٹیو سائیکل چیک ہے اور اس کا سمبل گیا ہوتا ہے پوزٹیو ٹرمینل نیگٹیو ٹرمینل اس کا سمبل ہوتا ہے گس کا اب ہم آتے ہیں جو ہمارا اصل مقصد ہے تو پوزٹیو ٹرمینل کیا ہوتا ہے پہلے دیکھیں یہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے پچھلے چپٹر میں ہم نے پڑھا تھا ایسی جنریٹر تو ایسی جنریٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو ہم میکینیکل انرڈی دیتے ہیں وہ آگے سے ہمیں الیکٹریکل انرڈی دیتا ہے ان دی فارم آف ایسی ان دی فارم آف الٹرنیٹنگ کرنٹ ٹھیک ہو گیا تو وہاں سے ہمیں یہ آصل ہوتا ہے دا کرنٹ وچ چینجیز اٹس ڈیریکشن یہ ایسا کرنٹ ہے جو اپنی ڈیریکشن کو چینج کرتا رہتا ہے اس کو آرام نہیں آتا ٹھیک ہے اپنی ڈیریکشن کو چینج کرتا رہتا ہے کبھی کلاک وائز کبھی ایڈی کلاک وائز کبھی کلاک وائز کبھی ایڈی کلاک وائز کبھی کلاک وائز کبھی ایڈی کلاک وائز ہمیشہ اپنی ڈیریکشن کو چینج کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے بتائیں گے کس طرح سے ڈیریکشن کو چینج کرتا ہے تو اگر ہم ایک آج ہے کہ اس کی ویف فارم بنائیں تو اس کی ویف فارم ہے کس طرح سے بنے گی اگر یہاں پر ہم کرنٹ لیں یہاں پر ٹائم تو کچھ ہے اس طرح سے بنے گی اب دیکھیں پوسٹیف سیکل نیگٹیف سیکل لائن سے اوپر والا پوسٹیف ہوتا ہے نیچے والا نیگٹیف ہوتا ہے ٹھیک ہے پوسٹیف ہاف نیگٹیف ہاف تو یہاں پر دیکھیں کبھی پوسٹیف کبھی نیگٹیف کبھی positive کبھی negative مطلب اپنی direction کو کیا کار ہے change کار ہے for example کبھی clock ہوئی کبھی anti clock ہوئی کبھی clock ہوئی کبھی anti clock ہوئی کبھی anti clock ہوئی ہمیشہ اپنی direction کو change کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب شرارتی ہے تو اگر اس کے ایک اور قسم کی wave dánd بھی ہوتی کس طرح کی ضروری نہیں ہے کس طرح کی ہو اس کی اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں بھی دیکھیں positive negative positive negative ڈریکشن چینج کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرنٹ جو ڈریکشن کانٹینیسی چینج کرتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں الٹرنیٹنگ کرنٹ اگر مان دے کہ یہاں پر جو پیک ویلیو ہے اس کی فار اگزیمپل اپنے پاس سے لینے لگا ہوں کہ یہ ٹو ایمپئر ہے تو نیچے والی جو پیک ویلیو یہ بھی ٹو ایمپئر ہی ہوگی لیکن کیا مائنس کا سائن ساتھ میں آجے گا کہ ڈریکشن کو چینج کر گیا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی ٹو ایمپئر مائنس ٹو ایمپئر ٹو ایمپئر مائنس ٹو ایمپئر ٹو ایمپئر مائنس ٹو ایمپئر اس طرح سے یہ کرنٹ چلتا ہے ڈریکشن کو کانٹینیسی چینج کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کرنٹ کو ہم کہتے ہیں الٹرنیٹی کرنٹ آگے اس کی بہت ساری کانی آئیں گی تو اب بک کے لئے آج سے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ ڈریکشن کو چینج کرتا ہے دک کرنٹ وچیز پروڈیوز بائی آئی وولٹی سورس ٹھیک ہے ایک وولٹی سورس سے پروڈیوز ہوتا ہے ووز پولائیٹی کیپس آن ریورسنگ ویڈ ٹائم جس کی پولائیٹی ٹائم کے ساتھ ساتھ ریورس کرتی رہتی ہے اب کس طرح سے ریورس کرتی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھیں ایک کوئی بھی ایسی وولٹی سورس ہے اور جس کی پولائیٹی ہم کیسے بنائیں گے اوپر پوزٹیو ٹرمینل نیچے نیگٹیو ٹھیک ہے شروع میں کیا ہے اوپر پوزٹیو نیچے نیگٹیو کوئی بھی ایسی وولٹی سورس لگا دیا اس کے ساتھ میں کیا لگا دیا ریزسٹر لگا دیا اور ایک کلوز سرکٹ بن گیا ہم نے کہا جیسے ہم نے اس کو ایسی وولٹی سورس ہی تو کیا بنا ادھر پوزٹیو ادھر نیگٹیو کرنٹ کیسے فلو ہوا اس طرح سے یعنی کہ کلوک وائز پوزٹیو سے نیگٹیو اور ہم نے کہا گیا کہ اس کی ویف فارم رہے تو میں نے کہا یہ لیں جی بان گی بس لائی کوئی نہیں پوزٹیو سائیکل بان گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جب ہاف ٹائم گزرے گا مطلب ہاف سائیکل اس کا کمپلیٹ ہوگا تو یہ کیا کرے گا اپنی پولائیٹی کو چینج کر لے گا اسی وولٹی سورس اپنی پولائیٹی کو چینج کر لے گی جس کی وجہ سے کرنٹ کی ڈریکشن بھی چینج ہو جائے گی مطلب پہلے ابھی کیا ہے کلوک وائز ہے اب کیا ہو جائے گی پوزٹیو نیچے آجے گا نیگٹیو اوپر اب کیا ہو جائے گی ڈریکشن ہے انٹی کلوک وائز ہو جائے گی اس طرح سے تو اس کے لئے اگر ویفارم بنانا چاہیں تو پھر کچھ اس طرح سے بنے گی یعنی اس طرح سے کیا ہوتا ہے کرنٹ کی ڈریکشن چینج ہوتی ہے مطلب پولائیٹی چینج ہونے سے کرنٹ کی ڈریکشن بھی چینج ہو جاتی ہے دیکھیں پہلے ہاف سائیکل میں کیا ہوا کہ کرنٹ کلوک وائز ساتھ ہی جب نیکسٹ ہاف سائیکل آنے والا تو پولائیٹی چینج ہوگی پوسٹیو نیچے آگے ایسی وولڈے سورس سے نکلا ہے کہ جو اپنی پولائیٹی کو چینج کرتا رہتا ہے مطلب پوسٹیو نیگٹیو پھر پوسٹیو نیگٹیو اوپر پوسٹیو نیچے نیگٹیو اوپر نیگٹیو نیچے پوسٹیو ایسے چینج کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کرنٹ کی ڈریکشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے کلوک وائز انٹی کلوک وائز کلوک وائز انٹی کلوک وائز ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے اس کی ڈیریکشنز کیا ہوتی ہیں چینج ہوتی ہیں پولائیٹی کے چینج ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ایسے کرنٹ کو ہم کہتے ہیں ایسے الٹرنیٹی کرنٹ اب بات آتی ہے ٹائم پیریٹ کی ٹائم پیریٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایسے وولٹی سورس کم ایک بار اپنی پولائیٹی چینج کرے اس ٹائم کو کرتے ہیں جس ٹائم میں ایسے وولٹی سورس کم ایک بار اپنی پولائیٹی چینج کرے اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں اس کا ٹائم پیریٹ ٹھیک ہے تو پولائیٹی کیسے اب چینج ہوگی دیکھیں اب یہاں پر ایک سائیکل تو آیا ہے نا اقدام سے پھر پولائیٹی چینج ہوگی اب نیکس سائیکل کیا ہوا الٹا آیا ٹھیک ہے تو یہ اس ایک سائیکل کو کمپلیٹ ہونے میں جتنا ٹائم لگا اسی کو ہم ٹائم پریئیڈ کہیں گے ٹھیک ہے جس میں ایک دفعہ اس نے اپنے پولائیڈی کو ریورس کیا ہے یہاں پر دیکھیں ایک اور بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائیکل ایک سائیکل یہاں پر بنتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو ایک سائیکل کو کمپلیٹ ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں time period ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہے ایک cycle ہے ایک cycle complete ہونے میں جتنا time لگا اسی کو ہم time period کہیں گے تو frequency frequency کیا ہوتی ہے the number of cycles completed in one cycle one second is called frequency ایک second میں اس طرح کے جتنے number of cycles complete ہوتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں اس کی frequency ٹھیک ہو گیا اب اس کی بڑے مزے کی example دینے والے ہیں گھرے لو جو domestic ہمارے پاس ایسی voltage آتا ہے اس کی frequency کتنی ہوتی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں اب دیکھیں جو ہمارے گھروں میں ایسی voltage آتا ہے ایسی current آتا ہے اس کی frequency کتنی ہوتی ہے f is equal to 50 hertz مطلب ایک second میں اس طرح کے پچاس cycle کیا ہوتے ہیں complete ہو جاتے ہیں پچاس cycle ایک second میں اس میں گزرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے پچاس cycle تو اس کی frequency 50 hertz اب اس کا مطلب کیا ہے آسان لفظوں میں آپ اس کو ایک اور بھی سمجھاتے ہیں اب for example یہ wave دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا ہے یہاں پہ ایک cycle complete دوسرا cycle complete اب یہ کتنے ہیں دو cycle ہیں ایک cycle نے فرض کریں دو cycle complete ہو رہے ہیں مجھ سے پوچھا رہے ہیں اس کی frequency کتنی ہے تو میں کہوں گا f is equal to 2 hertz ایک second میں دو cycle complete ہو رہے ہیں تو اس کی frequency کتنی ہے f is equal to 2 hertz ایسا ہی ہے اب اس پہ بتائیں کہ current کتنی بار maximum ہو رہا ہے کتنی بار minimum ہو رہا ہے بڑے مسے کی کہانی اس میں سے آنے والی ہے تو یہاں پر گیا maximum ٹھیک ہے اور دیکھیں current کیسے ہوتا ہے increase ہوتا 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 یہاں پر maximum current ہو جاتا ہے پھر decrease ہوتا 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 یہاں پر zero ہو جاتا ہے پھر increase ہوتا ہوتا یہاں پر maximum ہو جاتا ہے پھر decrease ہوتا ہوتا یہاں پر زیرو ہو جاتا ہے ایک دفعہ زیرو ہوا دو دفعہ ہوا تین دفعہ ہوا چار دفعہ ہوا چار دفعہ زیرو ہوا میکسیمم کتنی دفعہ ہوا ایک دفعہ پوسیو میکسیمم نیگٹیو میکسیمم پوسیو میکسیمم نیگٹیو میکسیمم یعنی چار دفعہ میکسیمم پوائنٹ پر گیا میکسیمم اپنے پوائنٹ پر گیا کرنٹ ٹھیک ہے فرکوینسی کتنی تھی ٹو ورڈز مطلب ٹو ورڈز فرکوینسی ہے تو چار دفعہ کرنٹ زیرو ہوا اور چار دفعہ کرنٹ میکسیمم ہوا اسی طرح اگر 50 ہرٹس فریکنسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ سو دفعہ میکسیمم ہوگا سو دفعہ زیرو ہوگا ایسا ہی ہے تو دیکھیں یہ جو ہمارے گھروں میں سپلائی آ رہی ہے اسی وولٹ ہے اس کی فریکنسی 50 ہرٹس مطلب کہ اس میں سو دفعہ کرنٹ میکسیمم مینیمم میکسیمم مینیمم یعنی میکسیمم زیرو میکسیمم مینیمم اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے کرن میکسیمم مینیمم میکسیمم مینیمم میکسیمم مینیمم تو اس طرح کے پچاس سائیکل گزرنے ہیں اور کرنٹ سو دفعہ میکسیمم ہوتا ہے سو دفعہ مینیمم ہوتا ہے یعنی سو دفعہ ہائی سو دفعہ لو لیکن کیا ہمیں پتا چلتا ہے نہیں پتا چلتا آپ جیسے یہ لائٹ آن ہے تو اس لائٹ میں اس طرح کے پچاس سائیکل ایک سیکنڈ میں گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچاس دفعہ کرنڈ میکسیمم ہو رہا ہے سو دفعہ کرنڈ میکسیمم ہو رہا ہے سو دفعہ مینیمم ہو رہا ہے لیکن کیا ہماری آنکھ ابزرب کر پاتی ہے نہیں کیونکہ یہ فینومنہ ایک سیکنڈ میں ہو رہا ہے یعنی اتنی سپیڈ سے ہو رہا ہے کہ ہماری آنکھ اس کو ابزرب بھی نہیں کر پاتی ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہ اس طرح سے لائٹ کر رہی ہیں لیکن اتنی سپیڈ سے کار رہے ہیں ہمیں باتا ہی نہیں چالتا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ گروں میں فریکنسی کتنی دی ہے 50 ہیٹس ہے اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ انسٹینٹینیس جو وولٹیج ہے یا انسٹینٹینیس کرنٹ ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں